اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت علی المرتضی شیر خدا اور بی بی فاطمہ تو زہرہ کے نکاح کی اور بی بی فاطمہ کا حق مہر حضرت علی نے کیا ادا کیا تھا اس کے حوالے سے آج بات کریں گے اور وہ کون سا فرشتہ ہے جو حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے نکاح کی بشارت لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس فرشتے کو نہیں دیکھا یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہوں گی آپ پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی گزشتہ ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت علی المرتضی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے آج جب حضرت علی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو وہاں آپ کے قدموں میں بیٹھ ہوئے ہیں اور زمین کرید رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی بتاؤ کیا بات ہے تمہاری کیا حاجت ہے تم حاجت بتاؤ پوری کی جائے علی المرتضی شیر خدا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی بیوی ہو میرا ایک گھر ہو تو میں وہاں سکون سے رہوں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے میرا نکاح کر دیں تو بیوی سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ جب عزت علی نے یہ بات کی تو نبی پاک کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیرے آنے سے پہلے ہی میرے پاس ایک فرشتہ آیا کہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا اور میں نے اس کو اس سے پہلے نہیں دیکھا کبھی بھی اس کے کئی چہرے اور کئی پر تھے تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے عرص کی کہ یا رسول اللہ میں عرش کے پائے پہ مقرر ایک فرشتہ ہوں اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کی کہ یا اللہ علی اور فاطمہ کے نکاح کی بشارت میں جا کے نبی پاک کو دینا چاہتا ہوں اور میرا نام سبتائل ہے اور میرے پیچھے پیچھے جبریل امین بھی یہی خبر لے کے پہنچنے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ فرشتہ بات کر رہا تھا کہ جبریل امین بھی آ پہنچے اور جبریل امین علیہ السلام میرے پاس پہنچے تو ان کے پاس ایک ٹکڑا تھا ریشم کا ٹکڑا جس پہ دو سطریں لکھی ہوئی تھی تو میں نے پوچھا کہ اے میرے دوست یہ کیسا ٹکڑا ہے تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے نبی اللہ پاک نے مجھے یہ وحی کی کہ میں نے فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے تم ایسا کرو کہ تم ان کا نکاح کرو تو اللہ پاک نے بیت المامور کے پاس ایک ممبر لگوایا وہی ممبر کہ جس پہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسما سکھائے تمام چیزوں کے نام سکھائے تو اس پہ کھڑے ہوکے انہوں نے بیان کیے تو اللہ پاک نے وہ ممبر بیت المامور کے پاس لگوایا اور اس پہ راہیل نامی فرشتے نے کھڑے ہوکے خطبہ دیا اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا تم ان کا قد کرو نکاح کرو اور اس پہ فرشتوں کو گواہ بناو تو اے اللہ کے نبی میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح کیا اور اس پہ فرشتوں کی گواہی لکھوائی اور یہ اس ریشم کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے اور پھر مزید جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ کے نبی اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ میں ان دونوں کو دو پاک بیٹوں کی خبر دوں دو جو اچھے بیٹے ہیں ان کی میں خوش خبری دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت علی عرض کر رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح بی بی فاطمہ سے کر دیں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح فاطمہ سے کر دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی یہ بتاؤ فاطمہ کو حق مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے آپ پہ میری حالت پشیدہ نہیں میرے پاس ایک زیرہ ہے ایک تلوار ہے اور ایک اونٹ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تلوار تو تمہارے جہاد میں کام آتی ہے ظاہر ہے تمہارے کام کی چیز ہے جہاد کے لیے اور اونٹ ہے اس پہ تم پانی لاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لاؤ گے پھر سواری کے لیے جب سفر پہ نکلو گے تمہارے کام آئے گا تو ایسا کرو زیرہ ہے اس کو تم حق مہر کے طور پیدا کر دو اللہ کے نبی فرمایا کہ میں اس زیرہ کے بدلے میں تمہارا فاطمہ سے نکاح کرتا ہوں شاہرہی نے مزید لکھا کہ وہ زیرہ جو تھی تقریباً چار سو اسی دیرم کے قریب اس کی قیمت تھی بہرحال بی بی فاطمہ تو زہرہ کا حق مہر اللہ کے نبی نے وہ زیرہ جو حضرت علی کے پاس تھی اس زیرہ کو بطور حق مہر قبول فرمایا اور فرمایا کہ علی اس زیرہ کو بطور حق مہر تم فاطمہ کو ادا کر دینا تو بی بی فاطمہ تو زہرہ کا حق مہر حضرت علی کی زیرہ مقرر کی گئی تھی تو اس طریقے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم اس طرح کرو کہ جاؤ سارے لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ میں تمہارا نکاح سب کے سامنے کروں گا سب کے سامنے اس چیز کا اعلان کروں گا کہ میں فاطمہ سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں اور زمین پہ تمہارا نکاح ہونے سے پہلے اللہ پاک نے آسمان پہ تمہارا نکاح کروا دیا ہے اور جب تم نے دروازہ کھٹ کٹایا تو اس فرشتہ کے ابھی جانے کا وقت ہی تھا کہ تب آکے تم نے دروازہ کھٹ کٹا دیا اور اللہ پاک نے مجھے یہ خوش خبری دے دی ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں پہ تمہارا نکاح کر دیا ہے تو چلو مسجد نبوی میں میں پہنچ رہا ہوں تم بھی وہاں پہنچو اور سارے لوگوں کو بلاؤ میں سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا تو حضرت علی خوشی خوشی اٹھے اور جلدی سے گئے اور سب کو بتایا اور اس طریقے سے پھر اللہ کے نبی نے اپنی پیاری لخت جگر بی بی فاطمہ تو زہرہ کا نکاح حضرت علی سے فرمایا اب حضرت علی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بطور جہیز جو چیزیں دی وہ کیا تھیں یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو